ریڈیو صدائی حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مگوزہ جمہ کشمیر کی قابض انتظامیہ نے 343 سیاستدانوں، کاروباری رہنماؤں اور دیگر نوجوانوں کو اتر پردیش اور ہریانہ کی جیلوں میں منتقل کر دیا ہے ساؤس ایشین وائر کے مطابق 349 افراد یوپی کی چار جیلوں میں اور 104 ہریانہ کی دو جیلوں میں بند ہیں یوپی میں قیدی، آگرا، واراناسی، بریلی اور امبیٹکر نگر کی جیلوں میں بند ہیں ان لوگوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے یاد رہے کہ مگوزہ کشمیر میں جبری پابندیوں کو آج 51 روز ہے لوگ گھروں میں محصور ہیں مواصلاتی رابطے منکتے، دکانیں، کاروبار، تعلیمی دارے بند ہیں روزمرہ کی اشیاء اور عدویات کی شدید قلت ہے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی بند ہیں مودی حکومت نے وادی میں پچاس ہزار مندر کھولنے اور مورتیاں رکھنے کا اعلان بھی کر دیا ہے وزیعظم پاکستان عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے اپنی ملاقات کے دوران مگوزہ وادی میں جاری بھارتی مظالم روکنے اور مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے ایک طرف اقدام اور مگوزہ جمہو کشمیر کی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے چین کا تعاون قابل تحسین ہے طلب مسائل کو حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے بھارتی ریاست جھارکھن میں گائے ماتا کی حفاظت کے نام پر جنونی ہندو نے ایک شخص کو بے دردی سے قتل اور پانچ افراد کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں بچے کسی بھی معاشرے کا حساس اور نازک ترین حصہ ہوتے ہیں جنہیں بڑوں کے نسبت زیادہ بہتر ماحول درکار ہوتا ہے مگر ریاست جمہ کشمیر میں یہ نازک پول دھائیوں سے بھارتی افعاج کی بے رہمی کا نشانہ بن رہے ہیں حالیہ لاکڈاؤن کے دوران تعلیمی اداروں کے دروازے تو ان پر بند ہیں ہی مگر ان کو گھروں سے اٹھا کر ٹارچر سلو میں دردناک عذیتناک اور وحشتناک صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے ٹارچر اور عذیت کا مقصد معصوم ذہنوں پر خوف مسلط کرنا ہے تاکہ وہ صدائے آزادی سے باز آ جائیں بی بی سی اردو نے ایسی صورتحال کی اکاسی کی ہے اپنی اس رپورٹ بی بی سی کے سامنے ایسے دعوی آئے ہیں کہ انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر میں غیر قانونی طور پر کمسن بچوں کو حراست میں رکھا جا رہا ہے متعدد علاقوں میں مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مردوں اور نوجوان لڑکوں کو حراست میں لے کر انہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کیمپ میں مارا گیا اور کہا گیا کہ ہم پر پتھر پھینکتے ہو آزادی چاہیے کون سی آزادی چاہیے میں موت کی خواہش کر رہا تھا تاکہ مجھے بچوں پر مظالم ہوتے ہوئے نہ دیکھنا پڑے اندھیرہ ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے میں گھر کے اندر ہی رہتا ہوں نہ بھوک لگتی ہے نہ نید آتی ہے ڈر لگتا ہے کہ وہ واپس نہ آ جائیں ہر طرف ڈر کا احساس رہتا ہے اب باہر نہیں جا سکتے ہر شام محول میں خوف تاری رہتا ہے بی بی سی کی ٹیم ایسے سترہ خاندانوں سے ملی اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی افواج بچوں پر ظلم جان بوچ کر ایک جنگی حربی کے طور پر استعمال کر رہی ہیں جس کا نتیجہ ان معصوم ذہنوں میں بھارت کے خلاف نفرت کی صورت ہی نکلے گا